شمالی کشمیر کے زلہ بارہ مولا کے سوپور قصبہ کے بوٹنگو زنگیر کے ایک دور دراز علاقے میں قائم مدرسہ جامعہ اسلامیہ ریاض السالحین میں پانی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ و اسادزہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے پانی کی حوالے سے بہت ہی پریشانیاں ہو رہی ہے مدرسہ کے منتظر مولانا سجاد نے بتایا کہ ہم نے اپنی لاغت پر جنگل کے ایک چشمے سے پائپ لگا کر مدرسے تک پانی پہنچانی کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ کوشش ناکام رہی اپنے طور سے ہم نے اوپر جو ہے ایک لوکیشن ہے پرون گام جسے کہتا ہے ہمارا علاقہ سیرہار اور مقام کے درمیان ایک پہاڑی ہے وہاں پر ایک چشمہ ہے اس چشمے سے جو یہاں سے تقریباً 900 فٹ کی دوری پر ہے اس چشمے سے ہم نے خودی پائپ جوڑے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سال سے جو محکمہ ہے جل شکتی ہم اس محکمے کے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں میں ذاتی طور سے ہماری یہ دیگر جو یہاں کی ہیں مولی صاحبان تو ہر بار ہر آفیسر صاحب نے ہمیں یہ امید دلائی ہے کہ نہیں انشاءاللہ جو ہے اس پہ کام ہوگا بلکہ یہاں آئے بھی انہوں نے اس کا سروی بھی کیا اس کا اسٹیمیٹ بھی شاید بن چکا ہے لیکن جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ کام تو ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے پائپ نہیں ہے دیگر چیزیں نہیں ہیں لے دے کر کے یقین دھیانیوں کے باوجود بھی کام ہو نہیں رہا تو ہم آج آپ کے ذریعے سے ای ٹی وی کی وساطت سے کہ میں محکمے تک بلکہ گورنر انتظامیہ کو اپنی بچوں کی طرف سے ایک آواز بنتے ہوئے اور زور گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو ہے یہ پائپ لائن سرکار کی طرف سے بشا کر کے ہماری اس پانی کے مسئلے میں رہا دلا کر کے ہمیں ہماری مدد کریں پانی کی بہت شدت قلط ہے ہم کو بہت کم پانی چلتا ہے اس پیار سے ہم نے چونکہ وہاں ایکسٹنسیز میں ہو گیا اور وہ دارگلوں بھی بنایا ہے جہاں بہت بچے پڑتے ہیں تو ہم نے جھل جیور مشن میں ایک ڈی پی آر بنایا کنار کالنی بوٹنگو وہ جے جے ہم میں ہم اس وقت اس کی ڈی پی آر بن گئے ہیں اپرو بھی ہو گیا ہے اس پر ہم کام کریں گے ایک سکیم لپ سکیم بنائیں گے جسے نیچے پانی سپرنگ سے اٹھا کے وہ ایک زرور بنا لیں گے اس سے کنار کالنی جو ہے اس میں بھی پانی مل جائے گا اور اس میں جو دارگل علوم ہے وہ بھی مصطفیت ہو جائے گی کہ ہم نے اس کی مرتب کی اپرو ہو گئی ہے انشاءاللہ جلدی ان کو یہ پانی کی فیصلتی مل جائے گی ایسے میں اب دیکھنا ہے کہ محکمیں جل شکتی مدرسہ اسلامیہ ریاض السالحین میں پانی کی فراہمی کے لیے کیا کچھ اقدامات کرتا ہے اور طلبہ یہاں سپلائی ہونے والے پانی سے کب سہراب ہوتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے سوپور سے کوسر عرفات کی خاص ریپورٹ